سمیت اور انجلی کی سادھی کو ایک سال ہو چکا تھا اور وہ دونوں انجلی کی ماں کے گھر جا رہے تھے لگ بھگ دس گھنٹے کے سفر کے بعد وہ دونوں اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں پر انجلی کی ماں رہتی تھی پھر جب سمیت نے بس میں سے سارا سامان اتارا تو اس نے دیکھا کہ بہاں پر صرف انجلی کے کپڑوں کا ہی بیگ تھا اور اس کا خود کا بیگ ساید کسی نے چوری کر لیا تھا پھر سمیت نے انجلی سے کہا کہ ہم میں کیا پہنوں گا تو انجلی نے کہا کہ پہلے ماں کے گھر چلو پھر بعد میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے انجلی کی یہ بات سن کر سمیت نے کہا ٹھیک ہے اور پھر وہ دونوں جلدی ہی انجلی کی ماں کے گھر پہنچ گئے پھر جب انجلی نے درباجے کی گھنٹی بجائی تو انجلی کی ماں نے اندر سے درباجہ کھولا اور پھر انجلی اور سمیت نے ان کے پیچھو پر آسرواد لیا اور پھر اس کے بعد انجلی کی ماں نے انجلی اور سمیت کو اندر کرسی پر بٹھایا اور پھر ان دونوں کے حال چال پوچھنے لگی پھر ایسے ہی باتوں ہی باتوں میں سمیت نے انجلی کی ماں سے یعنی کی اپنی ساسو ماں سے کہا کہ میرا کپڑوں کا بیگ راستے میں کہیں چوری ہو گیا ہے اور اب میرے پاس کوئی کپڑے بھی نہیں ہیں اس سے پہلے کی انجلی کی ماں سمیت سے کچھ کہا پاتی تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ کوئی بات نہیں ہم تمہارے لیے دوسرے کپڑے خرید لیں گے پھر انجلی نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میری چھوٹی بہن نیہا کہا گئی ہے وہ تمہارا اچھے سے کھال بھی رکھتی ہے یا نہیں اور ہاں اس کا بیوٹی پالر کا کام کیسا چل رہا ہے تب ہی انجلی کی ماں نے کہا کہ نیہا تو اپنے بیوٹی پالر کو چلانے میں بہت محنت کرتی ہے اور وہ میرا بھی بہت اچھے سے کھال رکھتی ہے اپنی ماں کی یہ بات سن کر انجلی نے کہا ٹھیک ہے ماں اب جراہ میں کچھ آرام کی ضرورت ہے کیونکہ ہم کافی تھک گئے ہیں انجلی کی یہ بات سن کر اس کی ماں نے انجلی کو اور سمیت کو ان کا کمرہ دکھایا اور پھر وہ دونوں کمرے میں چلے گئے اور آرام کرنے لگے پھر سام کو لگ بھاگ چار بجے انجلی نے نہا دھو کر اپنے کپڑے بدل لیے اور ایک سندر سی ساڑی پہن کر تیار ہو گئی انجلی کو ایسے ساڑی بلاوز میں دیکھ کر سمیت نے اس سے کہا کہ تم نے تو اپنے کپڑے بدل لیے لیکن اب میں کیا کروں تو انجلی نے کہا کہ تم بھی نہا لو اور اپنے یہ پہنے ہوئے کپڑے نکال کر پانی سے بھری بالٹی میں ڈال دینا پھر تمہارے نہنے کے بعد میں ان کپڑوں کو دھو دوں گی اور جب تک تم نہا کر آوگے تب تک میں تمہارے لیے کچھ کپڑوں کا انتجام کرتی ہوں انجلی کی یہ بات سن کر سمیت باتھروم میں گیا اور اپنے پہنے ہوئے کپڑے نکال کر پانی سے بھری بالٹی میں ڈال دیئے اور نہنے لگا پھر نہنے کے بعد سمیت نے اپنے اوپر ٹوبر لپیٹا اور کمرے میں پہنچ گیا لیکن اس سمیں انجلی کمرے میں نہیں تھی اور نہ ہی سمیت کے پہننے کے لیے اس کمرے میں کوئی کپڑے تھے پھر سمیت نے انجلی کو آواز لگائی اور اس سے اپنے پہننے کے لیے کپڑے لانے کے لیے کہا پھر تھوڑی دیر بعد انجلی سمیت کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں کپڑے تھما دیئے اور جیسے ہی انجلی کے دیئے ہوئے کپڑے سمیت کے ہاتھ سے چھوے گئے تب ہی سمیت نے ایک دم سے ان کپڑوں کو بیٹ پر فینک دیا میں نے تم سے اپنے پہننے کے لیے کپڑے مانگے تھے اور تم مجھے یہ ساڑی بلاوز دے رہی ہو تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ اس گھر میں پاپا کے پرانے کپڑے رکھے ہوئے تھے لیکن ماں کو بار بار ان کپڑوں کو دیکھ کر پاپا کی یاد ہاتی تھی اور ان کا من اداس ہو جاتا تھا اس لیے نہا نے ایک دن پاپا کے سارے کپڑوں کو اٹھا کر کوڑے میں فینک دیا تھا وہ چونکہ اب گھر میں نہا اور میری ماں ہی رہتے ہیں تو یہاں پر صرف لیڈیز کپڑے ہی رکھے ہوئے ہیں تب ہی سمیت نے انجلی سے کہا کہ تم میرے لیے مارکٹ سے نئے کپڑے خرید کر لاؤ تب ہی انجلی کی ماں بھی وہاں آگئی اور سمیت سے کہنے لگی کہ بیٹا یہاں پر کوئی کپڑوں کا مارکٹ نہیں ہے اور مارکٹ تو چھوڑو یہاں تو کپڑوں کی ایک بھی دکان نہیں ہے کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے اور اگر کوئی کپڑے خریدنا چاہے تو اس کو سہر میں ہی جانا پڑتا ہے اس لیے ابھی تمہیں ان کپڑوں کو پہن کر ہی کام چلانا ہوگا انجلی کی ماں کی یہ بات سن کر سمیت نے کہا کہ ماں جی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں میں بھلا یہ ساڑی اور بلاوز کیسے پہن سکتا ہوں میں کوئی عورت تھوڑے ہی نہ ہوں اور ہاں ابھی مجھے یاد آیا کہ نہا ایک بیوٹی پلہ چلاتی ہے اس لیے وہ ضرور آج کے جوانی کی موڈرن لڑکی ہوگی اور وہ ضرور جینس اور سٹ پہنتی ہوگی تب ہی انجلی کی ماں نے سمیت سے کہا کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو نہا ایک موڈرن خیالات کی لڑکی ہے اور اس کے پاس جینس بھی ہے یہ بات سن کر سمیت خوص ہو گیا اور انجلی کی ماں سے کہنے لگا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے نہا کی کوئی جینس اور سٹ ہی دے دیجئے کم سے کم وہ ساڑھی بلاوز پہننے سے تو اچھی ہی رہے گی تب ہی انجلی کی ماں نے سمیت سے کہا کہ بیٹا نہا کا بوڈی سائز تم سے آدھا ہے اور وہ بہت پتلی ہے اس لیے تمہیں اس کے کوئی بھی کپڑے پھٹ نہیں ہوں گے اور اس لیے میں نے تمہارے پہننے کے لیے انجلی کو اپنے ساڑھی اور بلاوز دیا تھا انجلی کی ماں کی یہ بات سن کر سمیت من ہی من سوچنے لگا کہ آج میں یہاں کیسی مسئبت میں فنس گیا ہوں اب تو مجھے اپنی ساسو ماں کی ساڑھی اور بلاوز کو ہی پہننا پڑے گا سمیت یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ کیا ہوا یہ کپڑے پہننے ہیں یا نہیں تو سمیت نے انجلی سے کہا کہ اب تو مجھے یہ کپڑے پہننے ہی پڑیں گے لیکن مجھے ساڑھی باندھنی کہا آتی ہے تب ہی انجلی نے مسکراتے ہوئے سمیت سے کہا کہ میں ہونا میں پہناؤں گی تمہیں ساڑھی بلاوز تب ہی سمیت نے انجلی سے کہا کہ میرے پاس تو بنیان بھی نہیں ہے تب ہی انجلی نے سمیت کے ہاتھ میں اپنی ماں کی کوئی دوسری براہ اور پینٹی تھما دی اور اس سے کہنے لگی کہ یہ لوئی سپیسل بنیان اب جلدی سے باتروم میں جا کر پہن لو تب ہی سمیت نے انجلی سے کہا کہ میں براہ اور پینٹی نہیں پہنوں گا مجھے بہت عجیب لگے گا تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ اگر نہیں پہنوں گے تو پھر ایسے ہی رہو میں بھی تو دیکھو کہ تم صرف ٹوول پہن کر کیسے رہ پاؤگے تب ہی سمیت نے انجلی سے کہا کہ ٹھیک ہلاو میں براہ اور پینٹی پہن کر آتا ہوں سمیت کی یہ بات سن کر انجلی نے مسکراتے ہوئے سمیت کے ہاتھ میں وہ براہ اور پینٹی پھر سے پکڑا دی براہ اور پینٹی کو لے کر سمیت باتروم میں گیا اور پھر کافی دیر کے بعد سمیت براہ اور پینٹی کو پہن کر انجلی کے پاس پہنچا سمیت کو اتنی دیر سے دیکھ کر انجلی نے اس سے پوچھا کہ باتروم میں براہ اور پینٹی پہن رہے تھے یا کوئی کسٹی لڑ رہے تھے جو اتنی دیر کر دی تب ہی سمیت نے تھوڑا ناراج ہوتے ہوئے انجلی سے کہا کہ میں کوئی ہمیشہ ہی براہ پینٹی تھوڑے ہی پہنتا ہوں جو جھٹ سے پہن کرا جاتا اور بیسے بھی براہ کے ہک پیچھے کی طرف لگے ہوئے تھے اس لیے بہت محنت کرنے کے بعد میں نے یہ براہ پہنی ہے سمیت کی یہ بات سن کر انجلی نے کہا ہاں سچ مجھ تم نے تو آج یہ بہت ہی مہان کام کر دیا ہے جو اس براہ کو پہن لیا اب اسی خسی میں تمہیں ساڑھی پہنائی جائے گی اور اتنا کہہ کر انجلی ہسنے لگی انجلی کو اس طرح سے ہستے ہوئے دیکھ کر پہننی کوئی ساڑھی نہیں تو تم میرا مجھا کڑاتی رہو گی تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ اچھا چلو اب نہیں ہس رہی میں چلو اب میں تمہیں تیار کر دوں اور پھر اتنا کہہ کر انجلی نے سمیت کو بلاوز پہنایا جو سمیت کو اقدم پھٹا رہا تھا اس بلاوز کا گلہ پیچھے سے کافی گہرا تھا اور اس میں دوریاں بھی بندھی ہوئی تھی پھر جب انجلی نے سمیت کے بلاوز کی دوریوں کو پیچھے سے بان دیا تو سمیت کا بلاوز اس کے سریر سے اقدم اچھی طرح سے چپک گیا اور بلاوز کی دوری کی چھوان سمیت کو ایک عجیب سی خوشی کا احساس کرا رہی تھی جیسے کی کوئی اس کی کمر پر دھیرے دھیرے سے گد گدی کر رہا ہو تب ہی سمیت نے انجلی سے پوچھا کہ تمہاری ماں آج بھی اتنے سٹائلس بلاوز پہنتی ہے کیا تو انجلی نے کہا کہ یہ میری ماں کا پرانا بلاوز ہے اور بیسے بھی ہر انسان کو اپنی خوشی سے کپڑے پہننے کا پورا حق ہے اور انسان کی خوشی اس کی عمر کی محتاج نہیں ہوتی اور پھر اس کے بعد انجلی نے سمیت کو پیٹی کوٹ پہنایا اور پھر سمیت کو ساڑی پہنا دی تب ہی انجلی کی ماں بھی ان کے پاس آگئی جو ابھی تک گھر کے باقی کاموں کو کرنے میں لگی ہوئی تھی اور پھر جب انہوں نے سمیت کو ساڑی بلاوز میں دیکھا تو وہ اپنے موہ پر ہاتھ رکھ کر دھیرے سے ہچنے لگی اور پھر سمیت سے کہنے لگی کہ بیٹا ساڑی بلاوز میں تم بہت اچھے لگ رہے ہو لیکن یہ تمہارے چہرے پر داڑھی اور موچ ساڑی بلاوز کے ساتھ جادہ اچھی نہیں لگ رہی ہے اس لئے اپنی داڑھی اور موچ کو صاف کر لو انجلی کی ماں کی یہ بات سن کر سمیت نے ان سے کہا کہ موچے تو مرد کی نسانی ہوتی ہیں اس لئے میں اپنی موچے کبھی پوری طرح سے صاف نہیں کرتا تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ مردان کی موچوں میں نہیں بلکہ یہ اچھے انسان میں ہوتی ہے اس لئے موچوں کو صاف کر لو نہیں تو میں خود ہی تمہاری موچوں کو صاف کر دوں گی انجلی کی یہ بات سن کر سمیت نے کہا ٹھیک ہے میں خود ہی کر لوں گا اور پھر سمیت نے لیزر سے اپنی داڑھی اور موچ کو پوری طرح سے صاف کر دیا اور پھر جب اس نے خود کو سیسے میں دیکھا تو چکنے چہرے اور ساڑی بلاوس پہنے ہوئے وہ لگ بھاگ ایک عورت جیسا ہی لگ رہا تھا پھر اس کے بعد انجلی نے سمیت سے کہا کہ اب اچھے لگ رہے ہو اور انجلی کی ماں نے بھی سمیت کی تاریف کی پھر اس کے بعد انجلی اور اس کی ماں رات کا کھانا بنانے کی تیاری کرنے لگے تب ہی کھانا بناتے ہوئے انجلی نے سمیت سے کہا کہ جب تک ہم کھانا تیار کر رہے ہیں تب تک تم اپنی پینٹو سٹ دھو کر فیلا دو جس سے کی وہ جلدی سے سوک جائے تب ہی سمیت نے انجلی سے کہا کہ میں نہیں دھوں گا تم خود ہی دھو دینا تو انجلی نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسے ہی پڑے رہنے دو اپنے کپڑے اب تم ساڑی بلاوس ہی پہننا انجلی کی یہ بات سن کر سمیت بیچارہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے کپڑے دھونے لگا لیکن ساڑی بلاوس پہن کر کپڑے دھونا تو دور سمیت سے ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا لیکن پھر بھی جیسے تیسے کر کے سمیت نے اپنے کپڑے دھو دیے اور پھر ان کو تار پر سوکھنے کے لیے فیلا دیا اور پھر اس کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گیا تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ تم نے یہ پانی یہاں فرس پر کیوں گرا دیا اگر کسی کا پیر فسل گیا تو کیا ہوگا اس لئے اس پانی کو پہنچا لگا کر ساف کر دو اور پہنچا وہاں پر رکھا ہوا ہے تب ہی سمیت نے انجلی سے کہا کہ تم ہی کر دو نا تو انجلی نے کہا کہ میں بھی کھانا بنا رہی ہوں مجھے برکل بھی ٹائم نہیں ہے انجلی کی یہ بات سن کر سمیت نے اس پہنچے کو اٹھایا اور فرس پر لگانے لگا تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ یہ کس طرح سے پہنچا لگا رہے ہو تم کم سے کم ٹھیک سے بیٹھ کر تو لگاؤ انجلی کی یہ بات سن کر سمیت اپنی ساڑی کو سمحلتے ہوئے فرس پر بیٹھ کر پہنچا لگانے لگا اور تب ہی انجلی کی جھوٹی بہن نیہا وہاں آ گئی کیونکہ دروازہ اندر سے لوک نہیں تھا اور گھر کے اندر آتے ہی نیہا کی نجر سب سے پہلے سمیت پر پڑی جو ساڑی بلاوس پہنے ہوئے فرس پر پہنچا لگا رہا تھا لیکن سمیت کے سر پر ساڑی کا پلو ہونے کی وجہ سے اور سمیت کا چہرہ دوسری طرف ہونے کی وجہ سے نیہا کو اس کا چہرہ نہیں دکھ رہا تھا اور نیہا سمیت کو ایک عورت ہی سمجھ رہی تھی پھر نیہا دھیرے دھیرے سمیت کی طرف بڑھنے لگی تب ہی رسوئی میں سے نکلتے ہوئے تو نیہا نے کہا ٹھیک ہوں دی دی اور پھر دونوں بہنیں آپس میں گلے ملنے لگی اس سمیت نیہا کی ماں بھی رسوئی سے باہر نکل آئی تھی اور سمیت بیچارہ نیہا کی آواز سننے کے بعد سرم اور گھوراہٹ کے مارے فرس پر ہی بیٹھا رہا جیسے کی وہ فرس پر جم گیا ہو تب ہی نیہا نے انجلی سے پوچھا کی دی دی یہ عورت کون ہے کہیں آپ اپنے ساتھ گھر کے کام کرنے والی نوکرانی تو نہیں لے آئی ہو نیہا کی یہ بات سن کر انجلی اور اس کی ماں ہسنے لگی اور پھر انجلی نے ہستے ہوئے نیہا سے کہا کہ تم خود ہی دیکھ لو یہ عورت کون ہے انجلی کی یہ بات سن کر نیہا دھیرے دھیرے سمیت کی طرف بڑھنے لگی اور پھر نیہا نے جیسے ہی سمیت کا چہرہ دیکھا تو بے اگدم سے چونک گئی اور پھر جور جور سے ہسنے لگی سمیت بے چارہ سرم کے مارے نیہا سے نجن نہیں ملا پا رہا تھا پھر نیہا نے ہسنہ بند کیا اور سمیت سے پوچھا کہ جیجو یہ سب کیا ہے آپ نے یہ ساڑے بلاوس کیوں پہنا ہوا ہے کہیں آپ کو عورت بننے کا سوک تو نہیں ہے نیہا کی یہ بات سن کر سمیت نے تھوڑے ہمت کرتے ہوئے نیہا سے کہا کہ یہ سب تمہارے دیدی نے کیا ہے اسی نے مجھے ساڑے بلاوس پہنایا ہے تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ اس میں میری کیا گلتی ہے جب تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے تو میں نے تو تمہاری مدد کے لیے ہی تمہیں ساڑے بلاوس پہنا دیا تھا اور اب تم مجھے ہی دوست دے رہے ہو اور پھر انجلی نے نیہا کو ساری بات بتا دی کہ کیسے سمیت کو مجبوری میں ساڑے بلاوس پہنا پڑا تب ہی نیہا نے انجلی سے کہا کہ دیدی جب تم نے جیجا جی کو ساڑے بلاوس پہنایا تھا تو ان کا میک اپ بھی کر دیتی پھر جیجا جی تم سے بھی زیادہ خوبصورت لگتے یہ بات سنکر انجلی ہسنے لگی اور ہستے ہوئے ہی نیہا سے کہنے لگی کہ یہ کام تم خود ہی کر دو انجلی کی یہ بات سنکر نیہا نے سمیت کا ہاتھ پکڑا اور جبردستی کھینچتے ہوئے اپنے کمرے میں لے گئی اور سمیت بیچارہ چپ چاپ نیہا کے پیچھے پیچھے چلتا رہا پھر نیہا نے سمیت کو ایک کرسی پر بٹھا دیا اور سمیت سے کہنے لگی کہ جیجا جی آج میں آپ کو اقدام پری بنا دوں گی پھر آپ بہت سندر لگو گے اور اتنا کہتے ہی نیہا نے سمیت کی آئی برو کو تھوڑا پتلا کر دیا اور پھر سمیت کا میک اپ کرنے لگی سب سے پہلے نیہا نے سمیت کے چہرے پر فانڈیشن لگایا پھر آنکھوں میں کاجل اور آئی لائنر لگایا اور پھر ہٹوپلے پشٹک لگائی اور پھر ماتھے پر ایک چھوٹی سی بندی لگا دی پھر نیہا اپنی ماں کے کمرے کے اندر گئی اور ایک باکس لے کر باپس آئی سمیت یہ دیکھ کر تھوڑے آسٹریے میں تھا کہ نیہا اس باکس میں کیا لے کر آئی تھی پھر جب نیہا نے وہ باکس کھولا تو اس میں چوڑیاں تھی یہ دیکھ کر سمیت نے نیہا سے کہا کہ میں ایک مرد ہوں میں چوڑیاں نہیں پہنوں گا تب ہی نیہا نے ہستے ہوئے سمیت سے کہا کہ جرہا خود کو سیسے میں دیکھو اور پھر بتانا کی تم مرد ہو یا عورت نیہا کے اتنا کہنے پر جب سمیت نے خود کو سیسے میں دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر احران رہ گیا کہ وہ سچ موچ میں ایک عورت جیسا ہی لگ رہا تھا خود کو عورت کے روپ میں دیکھ کر سمیت چپ رہ گیا پھر نیہا نے سمیت کے ہاتھوں میں بارے بارے چوڑیاں پہنا دی اور پھر اس کے ہاتھوں اور پیروں کے ناکھونوں پر بھی نیل پولیس لگا دی اور پھر سمیت کے پیروں میں پائل پہنائی اور پھر لیڈی سینڈل بھی پہنا دی اور پھر سمیت کے سر پر ساڑی کے پلو کو رکھ دیا اب سمیت پوری طرح سے عورت بن کر تیار تھا پھر جب انجلی نے سمیت کو ایسے دیکھا تو وہ خود خود ہوئی اور انجلی کی ماں نے بھی سمیت کی خوبصورتی کی بہت تعریف کی پھر اس کے بعد سب نے مل کر رات کا کھانا کھایا اور پھر سبھی ایک ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے سمیت بھی اب ان تینوں کے بیچ میں بیٹھ کر خود کو عورت سمجھنے لگا تھا پھر اس کے بعد وہ سب سو گئے پھر اگلے دن بھی انجلی نے سمیت کو ایک اور ساڑی پہنائی اور اسے اچھی طرح سے تیار کر دیا اور پھر سمیت سے پچھلے دن پہنی ہوئی ساڑی بلاوز پیٹی کوٹ اور برا پینٹے دھلوائی اور جب سمیت ان کپڑوں کو دھو رہا تھا تو انجلی نے کچھ اپنے اور کچھ اپنی ماں کے کپڑے بھی سمیت کو دھونے کے لیے دے دیئے تھے پھر جب سمیت نے سارے کام کر لیے تو اس نے انجلی سے کہا کہ میری پینٹو سٹ کہا ہے جو میں نے کل دھو کر سوکنے کے لیے ڈالی تھی تو انجلی نے کہا کہ تمہاری پینٹو سٹ میں نے جلدی سکھانے کے چکر میں چھت پر ڈال دی تھی لیکن پھر دیکھا تو وہ کپڑے وہاں نہیں تھے ساید بندر اٹھا کر لے گیا ہوگا یا ہوا سے اڑ کر کہیں چلے گئے ہوں گے یہ بات سن کر سمیت نے انجلی سے کہا کہ ہم میں گھر سے باہر کیسے جاؤں گا تو انجلی نے کہا کہ جیسے تم ابھی ہو ویسے ہی جانا باہر بھی تب ہی سمیت نے کہا کہ کیا تمہارا مطلب ہے کہ میں ساڑھے بلاوس پہن کر اور میک اپ کر کے باہر جاؤں تو انجلی نے کہا کہ ہاں تم صحیح سمجھ رہے ہو ہم سب بھی تو ساڑھے بلاوس پہن کر ہی باہر جاتے ہیں تب ہی سمیت نے کہا کہ تمہاری بات الگ ہے تمہیں ایک عورت ہو لیکن میں ایسے باہر نہیں جا سکتا کیونکہ میں ایک مرد ہوں تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ دیکھو سمیت تم خود کو بار بار مرد کہنا بند کر دو کیونکہ جب تک تم یہاں ہو تب تک تمہیں ایسے ہی عورتوں کے کپڑے پہن کر اور سج سور کر رہنا ہوگا انجلی کی یہ بات سن کر سمیت چپ ہو گیا پھر اگلے دن سے ہی انجلی بھی اپنی بہن نیہا کے ساتھ اس کے بیوٹی پالر میں کام کرنے جانے لگی اور دونوں بہنیں مل کر اچھے پیسے کمانے لگی اور سمیت اپنے ساسوما کے ساتھ گھر سمالنے لگا اور گھر کے سارے عورتوں والے کام کرنے لگا اور اس طرح الگ بھاگ بیس دن بیت گئے اور پھر اگلے دن سمیت نے انجلی سے کہا کہ انجلی اب ہمیں اپنے گھر باپس جانا چاہیے اور مجھے نئی جوب بھی ڈھونڈنی ہے تب ہی انجلی نے سمیت سے کہا کہ اب تمہیں نئی جوب ڈھونڈنے کی کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ میں اب یہاں پر کافی اچھے پیسے کمانے لگی ہوں اور اس لیے اب تم عورتوں کی طرح صرف گھر سمالو انجلی کی یہ بات سن کر سمیت نے کہا کہ آخر تم یہ سب کیوں کر رہی ہو تو انجلی نے کہا کہ جب پتی کو کوئی کام دھندہ کرنا نہ آتا ہو تو اس کی پتنی کا فرض بنتا ہے کہ وہ خود کام کر کے پیسہ کمائے اور اپنے پتی کو ساڑی بلاوس پہنا کر وہ چڑیاں پہنا کر اس سے گھر کے کام کروائے اور ہاں اب تمہارا بقت آ گیا ہے کہ اب تم گھر سے باہر نکلو اور کھل کر عورتوں کی طرح جیو اور ہاں اب تم جلدی سے تیار ہو جاؤ کیونکہ آج میں تمہیں اپنے ساتھ بیوٹی پلر پلے چلوں گی پھر اس کے بعد سمیت ساڑی بلاوس پہن کر تیار ہو گیا اور پھر انجلی اس کو اپنے ساتھ بیوٹی پلر پلے گئی جہاں پر انجلی نے سمیت کی ویکسنگ کی اور سمیت کے سر پر ایک لمبے بالو کی ہیر بیک بھی لگا دی اور سمیت کے ناک اور کان بھی چھیت دیے اور کانوں میں بڑے بڑے جھمکے اور ناک میں ایک نوزرنگ پہنا دی اور پھر سمیت کے گلے میں ایک منگا سوتر پہنا دیا اور مانگ میں سندور بھی بھر دیا اور پھر انجلی نے سمیت سے کہا کہ آج سے تمہارا نام سمیت نہیں بلکہ سمن ہے اور اب تمہیں ایسے ہی سج سمر کر رہنا ہوگا اور عورتوں کی طرح چلنا پھرنا اور باتیں کرنا بھی سیکھنا ہوگا اور اب سے تمہاری یہی جندگی رہے گی اور پھر انجلی نے نیہا سے کہا کہ نیہا سمن کو گھر پہ چھوڑاؤ پھر نیہا نے اپنے سکوٹی سٹارٹ کی اور سمیت سکوٹی کے پیچھے والی سیٹ پر ایک سائیڈ میں پیار کر کے بیٹھ گیا اور پھر وہ دونوں وہاں سے نکل گئے راستے میں سمیت کو رونا آ رہا تھا ابھی نیہا نے سمیت سے پوچھا کہ تم رو کیوں رہی ہو تو سمیت نے کہا کہ دیکھو تمہارے بہن نے مجھے ایک مرد سے عورت بنا دیا ہے اور میرے ناک اور کان بھی چھت دیئے ہیں تب ہی نیہا نے سمیت کو چپ کر آیا اور اس سے کہا کہ تم عورت بن کر بہت اچھی لگ رہی ہو اس لیے رونا بند کرو اور پھر اس کے بعد وہ دونوں گھر پہنچ گئے پھر جب گھر پر انجلی کی امان نے سمیت کو دیکھا تو وہ بہت خوص ہوئی اور انہوں نے بھی سمیت کو اپنی بہو مان لیا پھر ایسے ہی سمیت بیتنے لگا اور سمیت اب سہاگہ نورت بن کر رہنے لگا اور گھر میں عورتوں بالے کام کرنے لگا پھر ایک دن جب سمیت رات میں سو رہا تھا تو اس سمیت نے ہاں انجلی اور ان کی ماں تینوں اپس میں باتیں کر رہی تھی اور باتوں ہی باتوں میں نیہا نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں مجھے بھی ایسا ہی پتی چاہیے جو ساڑی بلاوس پہن کر اور سج سبر کر رہے اور گھر کے سارے کام کرے اور میرے لئے کھانا بھی بنائے تب ہی اس کی ماں نے کہا کہ بیٹی نیہا یہ اتنا بھی آسان نہیں ہے کیونکہ ایسے پتی کہیں ملتے نہیں ہیں بلکہ بنائے جاتے ہیں جیسے کی ہم نے سمیت کو ایک نورمل مرد سے ایک گھرے لورت میں بدل دیا ہے تب ہی نیہا نے اپنی ماں سے پوچھا تو کیا یہ سب آپ دونوں کی کوئی چال تھی تو انجلی نے کہا کہ ہاں یہ سب میں نے اور ماں نے مل کر پلان بنایا تھا کیونکہ ماں کو ہمیسا ایک بیٹے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی جو ماں کے لئے ایک بہو لے کر آئے اور مجھے ماں کی فکر لگی رہتی تھی کہ ہم دونوں بہنوں کی سادھی ہونے کے بعد ماں کا کیا ہوگا اور اس لئے ہم دونوں نے سمیت کو اس گھر کی بہو بنانے کا پلان بنایا تھا اور جب ہم یہاں آ رہے تھے تو تمہارے جی جا جی کا کپڑوں کا بیگ کہیں چوری نہیں ہوا تھا بلکہ میں نے ہی اس کو راستے میں گرا دیا تھا کیونکہ یہ سب بھی ہمارے پلان کا ہی ایک حصہ تھا انجلی کی یہ بات سن کر نیہا بہت حیران تھی اور پھر نیہا نے انجلی سے کہا کہ دیدی پلیز میری بھی تھوڑی مدد کر دونا جس سے میں بھی اپنے ہونے والے پتی کو ایسے ہی عورت بنا سکوں تو انجلی نے کہا کہ ٹھیک ہے تیرا کام بھی ہو جائے گا لیکن پہلے تو اپنی سادھی تو کر لے پھر تیرے پتی کو بھی عورت بنا دیں گے اور اتنا کہہ کر انجلی ہسنے لگی اور پھر انجلی کی ماں وہ انیہا بھی ہسنے لگی اور اس طرح سے چالاک انجلی نے اپنی ماں کی مدد سے سمیت کو ایک مرد سے عورت بنا دیا اور اب سمیت کو عورت بن کر رہنے کی عادت ہو چکی ہے اور اب عورت بن کر بہت خوش ہے موسیقی